یوکرین کے عزوب لڑاکوں نے ریلوے بریج کو اڑا دیا ہے روسی آرمی تک سپلائی روکنے کے لیے پل اڑا دیا روسی آرمی کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے یوکرین کے سمرتک عزوب لڑاکوں نے بریج اڑا دیا ریلوے کا تو دیکھیں یہ لگاتار ہو رہا ہے ایک طرف روس کے سمرتک جو الگاوادی ہیں وہ یوکرین کی سینہ پر زبطہ سنلا کر رہے ہیں دوسری طرف یہ دیکھیں یہ عزوب لڑاکے ہیں جو کی یوکرین سمرتک ہیں اور انہوں نے ایک ریلوے بریج اڑا دیا تاکہ رشین جو ٹروپس ہیں یا رشین ملٹری ہے ان کو سپلائی نہ ہو سکے اب وہ سپلائی رسد کی بھی ہو سکتی ہے وہ سپلائی راشن بھی ہو سکتا ہے اور وہ سپلائی ملٹری سپلائی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ کیسے ایک یوکرین جس کو رشیہ کے مقابلے ایک چھوٹا ملک اور کم طاقت والا ملک سمجھا جا رہا تھا وہ کیسے اس وقت بہت زیادہ ٹکر دے رہا ہے روس کو اور پچیسوے دن میں یہ جنگ پہنچ گئی ہے جہاں ابھی بھی رشیہ کے پاس سیما ورتی کچھ علاقوں کو چھوڑ کر ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں آیا ہے دیکھیں اس بیچے ایک اور بڑی خبر ڈانیسک میں روسی سینہ کا یوکرین پر بہت بڑا حملہ مسائل سے یوکرین کی آرمی پر تابڑ تول اٹیک روس نے ائر سٹرائکر یوکرین کے کئی ملٹری بیس اڑھائے ہیں مسائل لانچر ٹی او ایس ون اے سے یوکرین پر اٹیک کیا ہے روس نے رشیان ڈیفنس منسٹری نے حملے کا ویڈیو جاری کیا ہے تو یہ رشیہ اور یوکرین کی طرف سے جو ایجنسیز ہیں جو آثورٹیز ہیں وہ بھی لگاتار ویڈیو جاری کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ کیسے وہ اس یود میں آگے بڑھ رہی ہیں بھی لگاتار ویڈیفنس منسٹری نے کئی ساری ملٹری بیس او اپنا نشانہ بنایا اور اگدم تباہی مچا کردی ہے روس کا بڑا دعوی باب کو آئیے بیگ وال پر بتاتے ہیں روس نے کیا دعوی کیا ہے کیسے اس نے بتایا کی یوکرین کے کئی ساری ملٹری بیس کو اس نے اپنا نشانہ بنایا اور اگر دیا روس کی دیفنس منسٹری نے یوکرین کے کئی ٹھکانوں کو نشتنابوت کرنے کا دعوی کیا کیسے وہ ویڈیو جاری کر کے یہ دعوی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کے کئی ملٹری بیس کو اڑانے کا وہ اس ویڈیو کے ذریعے دعوی کرتے ہیں روس کا رکشہ منترالے ویڈیو جاری کرتا ہے روس نے بلیک سی سے یوکرین کے نزیان رپیر پلانٹ کو کروز مسائل سے نشٹ کیا یہ دیفنس منسٹری آف رشیان فیڈریشن نے یہ دعوی کیا اس کے علاوہ کیلبر مسائل سے یوکرین کے فیول سٹوریج کو بھی اڑانے کا دعوی کیا روس کے رکشہ منترالے نے روس نے یوکرین کے سپیشل آپریشنز ٹریننگ سینٹر کو اڑانے کا بھی دعوی کیا اور کہا کہ انہوں نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا یہ وہی ٹریننگ سینٹر تھا جہاں ویدیشوں سے کئی سینک یوکرین کے لیے لڑ رہے تھے اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم نے روس کی دیفنس منسٹری نے کہ ہم نے اس کو اڑا کر رکھ دیا روس نے زائٹو میر میں بھی سپیشل آپریشنز کی سو ملٹری فورس کو مارنے کا دعوی کیا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سو سینکوں کو یوکرین کے سو سینکوں کو ہم نے مار گرایا اس حملے میں یہ دیفنس منسٹری لگاتا اور وہاں پر ویڈیو جاری کر رہی ہے پروفیسر راجن کمار اس وقت ہمارے ساتھ ہے پروفیسر راجن کمار دیکھیں یہ ایک انفرمیشن وار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو چاہے آپ اس کو پروپیگنڈا وار کہیے چاہے کمیونیکیشن وار کہیے لیکن ایک طرف کنونشنل وار ہے تو دوسری طرف دونوں طرف سے اپنے دعوے ہیں یوکرین کہتا ہے اس نے لگ بھگ پندرہ ہزار روسی سینکوں کو مار گرایا اس کا کیا اثر پڑتا ہے پروفیسر راجن کمار دیکھیں اس کا سیدھا اثر منوبگیانی کے اثر پڑتا ہے دونوں پارٹیز پہ اور جو پروپیگنڈا ہے وہ تینوں طرف سے آرہا ہے یوکرین کی طرف سے آرہا ہے روس کی طرف سے آرہا ہے اور جو ویسٹر میڈیا اور ویسٹر انٹیلیزنس ہے تینوں طرف سے یہ پروپیگنڈا وار چل دا ہے اور جانتے ہیں کہ اس دن کے جو وار ہوتا ہے اس میں سب سے برا جو کیجولٹی ہوتا ہے فرسٹ کیجولٹی وہ ٹرو انفرمیشن یعنی کی جو ریالیٹی ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چل پاتا ہے تو ہمارے جو assessment ہیں وہ ہم balance کر کے دیکھتے ہیں تینوں کو ملا کے facts کو contrast کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہ یود ابھی escalate ہو رہا ہے میں تین کارنوں سے بولنا ہوں کہ کیوں یہ escalate ہو رہا ہے ایک تو کہ اس میں روس بولنا ہے کہ اب سیریا سے فورسز اور چیچنیا کے فورسز دونوں جگہ سے یہ فورسز اس میں سامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو سیریا کے head am انہوں نے کلیلی بولا ہے کہ وہ روس کو support کر رہا ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ ابھی hypersonic یعنی کی جو hypersonic missile ہے روس وہ پہلے ہی use نہیں کیا تھا اور ابھی وہ بھی کچھ میں شامل ہے اور اس کے ساتھ میں یہ بتا دوں تیسرا جو پہلو جو کہ نیا ہے اس میں یہ کہ ترکی وہاں پہ ایک important mediating role اردوان جو ہیں اردوان کو ایک پہلے آپ جانتے ہیں کہ پوتن نے بچایا تھا پو ہونے سے تو وہ ایک طرح سے ان کو payback کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک طرح سے mediation بھی کرنے کو یکرین کا relation اور اس کے لیے سے آپ ترکی کو بول رہے ہیں کہ ترکی پوتن کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ اور میٹ نہیں میں یہ نہیں بولنا میں بولنا کہ میریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملہب وہ ترکی پوتن کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ آپ بتا رہے ہیں نہیں ترکی خلاف نہیں ہو سکتا ہے میں ایک خبر دکھاؤں گا کیونکہ میں راجن کمار اس لیے clarity لے رہا تھا یہ ایک خبر دکھاؤں گا جس میں ابھی ابھی امریکہ نے ترکی سے ایک بہت بڑی مانگ کی ہے پتن کے خلاف پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی